یہ کوئی دانستہ کاروائی نہیں ہے یہ پقاعدہ طور پر انہوں نے اس کی ٹیسٹنگ کی ہے جان بوجھ کر یہ کیا آپ کے جان بوجھ کے اس کو چیک کی ہے اور انہوں نے دیکھا کہ جناب ہم کہاں تک اس کو کر سکتے ہیں اور انہوں نے ایکچولی اس کو ٹیسٹ کر لیا ہوتا یہ کہ جب آپ نے سا کے سپر سونکس ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے کسی کھلے علاقے میں کرتے ہیں سمندر میں جو آپ کی لیمٹس ہیں اس کے اندر رہ کے کرتے ہیں ساری دنیا میں ٹیسٹ ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا کوئی میزائل غلطی تھا اڑا اور کسی ملک میں جا کے گر گیا انٹرول سسٹم ہے جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور مجھے حیرانی ہے کہ امریکہ اس پر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر یہ پاکستان کے درست کبھی فائر ہو ہوتا اس طرح غلطی سے بھی تو جو اندیا میں نے ہائپ کریٹ کرنا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا نے کریٹ کرنا تھا وہ بھی آل نو ہے اگر اس واقعے کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی ہلاکتیں ہوتی کوئی جانی نقصان ہوتا تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوتا بھارت تو اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جناب یہ ان سے ایک بہت بڑی نا اہلی ہوئی ہے جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا ہلو فرینڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آج آپ کے لئے ایک جبردست ویڈیو لکھا ہے جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور چینل پر نائے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کے لئے اور بھی مجھے دار اور انٹریسٹنگ ویڈیو لاتے رہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں مگر اس میں او آئی سی جلاس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو یقینی بنانا ہے اس کی سیکیورٹی کو 22 مارچ کو ہے 23 مارچ کو پریڈ ہے اور جو بھارت طرح سے میزائل چل گیا جو بھی اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے یہ بات تو کی گئی ہے اور یہ رویہ جو بھارت کا تھا اس اطبع سے اور یہ جو انفرمیشن دی گئی کہ ہماری ہمارا فائر ہو گیا تھا تو یہ کوئی کوئی ایسا تو نہیں کہ ہوای فائر ہو گیا تھا کوئی شورٹ گان ہے اور ہوای فائر ہو گیا ہم ملک ہیں کسی بھی ملک کی تیرنٹری جو ہے اس کو اگر کوئی بھی انسٹرومنٹ کروس کرتا ہے اور وہ بھی سایہ ملک اور وہ بھی دچمن ملک تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے گا وہ اگر انٹرنیشنل لینگویج جو ہے یو اینو کی زبان میں دیکھا جائے کنونشنز کے تحت دیکھا جائے اور ہمیں اٹامیک اجنسی کے ساتھ بات کرنی ہے یو اینو سے بات کرنی ہے دنیا کے ساتھ بات کرنی ہے کہ یہ ان کا مزاہل سسٹم اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھا جائے ان کے مزل سسٹم کے اوپر پبند ہی لگنی چاہیے بابا ڈوکر صاحب یہ چونکہ سیاسی محول ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ ڈسکس ہو رہا ہے لیکن یہ ایک بڑا خطرناک خوفناک بہت اہم عاملہ ہے جس پر اس طرح چونکہ سیاسی لیڈرز اس وقت اور کام پر لگے ہیں تو اس پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہ کوئی دانستہ کاروائی نہیں ہے یہ پقاعدہ طور پر انہوں نے اس کی ٹیسٹنگ کی ہے جان بوجھ کر یہ کیا جان بوجھ کے اس کو چیک کی ہے اور انہوں نے دیکھا کہ جناب ہم کہاں تک اس کو کر سکتے ہیں اور انہوں نے ایکچولی اس کو ٹیسٹ کر لیا ہوتا یہ کہ جب آپ نے سا کے سپر سونکس ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے کسی کھلے علاقے میں کرتے ہیں سمندر میں جو آپ کی لیمٹس ہیں اس کے اندر رہ کے کرتے ہیں ساری دنیا میں ٹیسٹ ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا کوئی میزائل غلطی تھا اڑا اور کسی ملک میں جا کے گر گیا تو انہوں نے امیجیئٹلی پاکستان کو اگاہ کرنا چاہیے تھا کہ جی اس طرح سے ایک سپر سونک اڑا ہے اور وہ جا کے لگ گیا ہے یہ تو اگلے دن آئی ایس پی آر کی پریس کونفرس ہوئی ہے اس پریس کونفرس کے بعد جا کے انڈیا نے مانا کہ اس سے پہلے تو انہوں نے رسپونڈ ہی نہیں کیا اگر دانستہ تھا تو امیجیئٹلی رسپونس آنا چاہیے تھا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے دانستہ جان بوجھ کے اپنے مزائل کی رینج کو چیک کیا ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے یہاں پر تو بقاعدہ طور پر ایک سپر سونک مزائل آیا گرا اور وہ بھی دو سو کلومیٹر اندر پاہشتان کی ٹیرٹی میں جا کے گر گیا اور یہ کہہ رہا ہے یہ دانستہ ہو گیا غلطی ہو گی میں تو اس کو غلطی نہیں مانتا یہ اس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر اتنے بڑے لیول پر اس طرح ہو نہیں سکتا کل کچھ اور آگے گر جائے گا یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے ہے یہ تو پورے خطے کے لیے ہے یعنی چین یہاں پر ہے یہاں پر روس ہے اس میں بنگلہ دیش ہے دیگر ممالک ہیں تو یہ اگر بھارت کی ایک کلاریفکیشن مان بھی لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مان رہا ہے کہ ہمارا تو کسی طرح سے بھی چل سکتا ہے اور کسی کی طرف بھی جا سکتا ہے تو یہ تو بہت بڑا یعنی ایک حادثہ ہو سکتا ہے اور شاید تاریخ میں جس طرح بابڑگر صاحب نے کہا ہے کبھی اس طرح سے ہوا نہیں ٹیسٹ بھی کوئی ہوتے ہیں یہ تو چل گیا نا یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے وہ مان رہا ہے بھارتی مزائل پاکستانی علاقے میں گرنے کے واقعے پر شرمندہ ہونے کے بجاہ ہے جیسا وہ کرتا ہے ویسا ہی کر رہا یعنی اس کی ہڈ دھرمی والا رویہ بالکل برقرار ہے اور بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بھارتی پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کا مزائل سسٹم مکمل طور پر محفوظ اور قابل اعتماد ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی پاکستان نے نشان دہی کی پاکستان کی اپنی سرد میں آ کر مزائل گرا بھارت سے اگر غلطی سے چلا چلیں ہو گیا لیکن آپ کو خود آگاہ خود آگاہ کرنا چاہیے تھا وہ اس سیس کا انتظار کرتے رہے کہ پاکستان کیا کہے گا پہلے پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد بھارت کا ردیعمل سامنے آیا نیکس جن کے بھی نیکس جن ہے جا کے انہوں نے بڑا سمپل سا ایک دفعہ سے آیا کہ یہ غلطی سے فائر ہو گیا اور اس کے معذرت کو آئے جب فائر ہوا تو آپ نے امیجیٹلی جو ہارٹ ٹائن ہوتی ہے ڈی جی ایم اوز کی وہاں بھی ڈی جی ایم اوز بھی نہیں بتایا کنٹول سسٹم ہے جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور مجھے حیرانی ہے کہ امریکہ اس پر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر یہ پاکستان کی طرح کبھی فائر ہو ہوتا اس کے غلطی سے بھی تو جو انہیں امیجیٹلی نے ہائپ کریٹ کرنا تھا اور انڈرنیشن میڈیا نے کریٹ کرنا تھا وہ بھی آل نوئیٹ اگر اس واقعے کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی ہلاکتیں ہوتی کوئی جانی نقصان ہوتا تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوتا بھارت تو اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جناب یہ ان سے ایک بہت بڑی نا اہلی ہوئی ہے جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا بھی چاہیے ان کو کوئی اپنے مورلز نہیں ہے ان کی ہمینٹیرنگ مورلز کوئی نہیں ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ انٹی مسلمان جو ہے وہ لوبی میں اتنے آگے جا چکے ہیں رئیس کے یہ سارے کمانڈرز ہیں اور رئیس کی جو ہے ایڈیولوجی کو لے کے چلتے ہیں اندورتہ کا پرحشار کرتے ہیں اور جس میں کوئی بھی غیر مسلم کی وہاں بھی انڈیا میں کوئی جگہ نہیں ہے پھر پاکستان سے تو ان کو ایسی دشمنی ہے کہ پاکستان is a big stumbling block in original hegemonic design انڈیا کے جو ہے پاکستان کے اس وقت وہ اگر ہم ان کی جیوزوری کرتے رہیں ان کو اپنے بیسیس بھی دے دیں ان کے لئے ہر کام کرتے رہے ہیں بہت خوش ہیں اور پھر وہ دو مور کرتے رہے ہیں وہ بھی دو مور بھی کرتے رہیں پاکستان نے اپنے سوورن پالیسی بین ایسلامی نوکلل کنٹری کیا ہے جو کہ ہم اس کو سٹینڈ لینا چاہیے ہمیں امریکہ سے انگیج رہنا چاہیے لیکن ہمیں اپنی الائنمنٹ سوچ چمچ کے کرنی چاہیے جو ہمارے ملک لیے بہتر ہے